ہائی وٹس اپ ایوی باری اسیس کاب ہیر ورلڈ کپ کے وہاں میچز زہر و شور سے جاری ہیں آج بھی دو میچ کھیلے گئے اور کچھ الگ ہی رنگ دیکھنے کو ملے انڈیا کی بیٹنگ کا ہوا امتحان سخت والا امتحان ہوا جب نیوزی لیڈ نے انڈیا کو ایک تم پچھاڑ کے رکھ دیا ٹرین بولڈ کی چار وکٹیں کیا بہترین بالنگ کرائی ٹرین بولڈ نے اور انڈیا کو سوچ رہے میں مجبور کر دیا شاید انڈیا ٹیو اپنا ٹیسٹ لے رہی تھی میچ کے اندر کہ وہ گرین وکٹ کے پر پہلے بیٹنگ کرنے چلے گئے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہے تھے ایک چیز کو ٹیسٹ آن کر رہے تھے کہ جب وہ گرین پر جس کو بیٹنگ کریں گے تو ان کی کنڈیشن کیا ہوگی اور ایک کچھ الگ ہی ماحول نظر آیا ہے ورلڈ کپ کے ان میچز کو ہم دیکھیں اگر ابھی ریسرلی پاکسن انگلینڈ کی سیریز کے اندر جو ہے وہ پین سو رن مزے سے بن رہے تھے 350 پلس رن ہو رہے تھے لیکن یہاں پر کچھ ماحول ڈیفرنٹ نظر آیا ابھی تک سے سعود افیقہ والے مات میں سعود افیقہ نے 300 پلس سکور کیا باقی ٹیم جو ہے وہ تو 300 انڈر سکور کر رہی ہیں اور آج انڈیا نے 179 رن پر آل آؤٹ ہوگی 39.2 آور میں اور اس کے بعد نیوزلینڈ نے جواب میں کیا بہترین بیٹنگ کی روز ٹیلر نے اپنے ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے ایک ذمہ دارانہ انہیں کیلئی 71 رن کی اور ویلیم سر کی 67 رن کی انہیں آسانی سے میچ جتوا گئی اور کیا بہترین طریقے سے 37.1 آورس کے اندر جو ہے وہ رن کو چیز کر لیا نیوزلینڈ کی ٹیم نے سکس فگٹ کے ساتھ میچ چیت لیا اب بات کرتے ہیں دوسرے میچ کے بارے میں آج کا دوسرا میچ تھا آسٹریلیا ورزز انگلینڈ کے درمیان اور اس میچ کو آسٹریلیا نے 12 رن سے جیت لیا اور انگلینڈ کو آل آؤٹ کر دیا 49.3 آور میں آسٹریلیا اور انگلینڈ والے میچ میں جو ہمیں ایک اچھی چیز نظر آئی وہ تھی سٹیون سمیت اور ڈیویڈ وارنر کی اچھی باتنگ وارنر نے 43 رنز کی اور سمیت نے سینچری کرتی 116 رن کی بہتری انینگ کھیلی جواب میں انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اچھا کھیلی مگر اتنا اچھا نہیں کھیل سکی جوز بٹلر کی اچھی نگتی 52 رنز کی 31 بالز پہ اور 64 رن جو ہے افجین ونز نے بنائی پر سٹیل وہ میچ نہیں جتوا سکے انگلینڈ گور انگلینڈ ایڈ دی اینڈ 12 رن سے آسٹریلیا جیت گی 12 رن سے جو ہے انگلینڈ یہ میچ ہار گئی تو یہ تھے آج کے وام اپ میچز کا حال آج کے وام اپ میچز نے حال تھوڑا ڈیفرنٹ کیا ہے اور انگلینڈ میں شاید ICC نے پچس کو نئی طریقے سے پچس کو ٹرائی کیا جا رہا ہے تھوڑا سا بالنگ ٹچ دیا جا رہا ہے جسا انڈیا والے مات میں گرین پچس دی تو میبی شاید اسی طرح کی پچس دیکھنے کو ملیں ورلڈ کپ کے مین ماتجز میں ابھی تمام ماتجز ہیں یا ان کے اندر کچھ چینجنگ لائے جائیں گی کچھ الگ ہمیں نظر آئے گا لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور جو مین پوائنٹ ایک اور ڈسکس کرنے والا ہے وہ ہوا ہے بابر آزم والی جو بات سوشل میڈیا میں بہت گردش کر رہی ہے جنرلزم کے حوالے سے سپورٹ جنرلزم کو ٹھیک ہے آپ ہارڈ کوئسن کر لیتے ہیں تنقیت کر لیتے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ہے کل جب پاکستان افغانستان سے میچ ہارا گیرہ گیرہ میچ رو ہار گیا بٹ it doesn't mean کہ آپ بابر آزم کو تنقیت کرنا شروع کر دیں باقی ٹیم کے رنز دیکھ لیں اور بابر آزم کے رنز دیکھ لیں بابر آزم سولہ کے ستارہ آور پاکستانی ٹیم کے آورال بیٹنگ میں سے ڈیوز کی ہے اور باقی ٹیم نے آلماس تھرٹی آورز کھیلے اور باقی ٹیم تھرٹی آورز کے اندر بس ون سکسٹی رنز بنا سکی ون ففٹی ون سکسٹی رنز بنا سکی ساری ٹیم مل کے اور بابر آزم اکیلے نے ایک سو ہنڈر بلس رنز کیا تو یہ سوچنے کا مقام ہے اگر تنقید کرنی تھی تو آپ شایب ملک کو کر سکتے تھے شایب ملک نے تنقید آپ کریں لیکن اتنا بلو دا بیلت ہو کر پلیر کے اوپر کوسن نہیں کرنا چاہیے توڑا سوچنا چاہیے آپ اپنی ہی کنٹری کے جنرلز ہمیں پاکستانی جنرلز ہو کے پاکستانی پلیر سے ایسا عجیب سا بے تکہ سے سوال کر رہے تو اس کے بھی کچھ ایتیکس ہونے تھے that's it for today's video i hope you like my video please do give you feedback in the comment section below thank you so much